اسلام علیکم اور بیلکم تو ایشن کوزین ون بدلتے موسم کے ساتھ گلہ خراب، خانسی اور زکام کی شکایت بھی بھر جاتی ہیں آج کی ریسپی مفید اجزاء سے بنا ہوا ایک بہتنین کہوہ ہے جو نہ صرف بیکٹیریا اور وائرس کی حملے سے بچاتا ہے بلکہ اگر کسی کو انفیکشن ہو گئی ہے تو اس کی ریکووری میں بھی بہت ہیلپ آؤٹ ہوتا ہے اس کی اجزاء بہت سمپل ہیں اور ہر کچن میں ایزیلی آویلیبل ہوتے ہیں سونپ دو ٹی سپون سبز الائچی دو عدد حلدی دو چھٹکی بھر کے دار چینی کی سٹک دو عدد ملٹی ایک سٹک سونپ اور سبز الائچی نہ صرف ادھزمی کو دور کرتی ہے بلکہ یہ انٹی بکٹریل افیکٹس رکھتی ہے حلدی جو ہے اس کے اندر ہر طرح کی انفیکشن کو ختم کرنے کی خصوصیت ہے ملٹی اور دار چینی ویل خصوص خانسی گلہ خراب اور زکاہ میں بہت ہی مفید ہے اور اگر بوڈی میں کنجیشن ہے تو ملٹی اس کنجیشن کو ختم کرتی ہے اور اے فلو کو بہتر کرتی ہے میں یہاں پر ملٹی کی سٹک یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پاورڈر اویلیبل ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے اگر آپ پاورڈر یوز کرنا چاہتے ہیں تو دو چھٹکی پاورڈر یوز کریں گے ملٹی کا نمک چینی یا شہد یوز کر سکتے ہیں اس کو میٹھا کرنے کے لیے یا نمکین کرنے کے لیے ہم ملٹی کو اس طرح ڈالیں گے اور تھوڑا سا کوٹ لیں گے پانی لیں گے دھائی کپ اور یہ تمام اقزا کو اب اس میں ایڈ کر دیں گے میں یہاں پر چینی کا استعمال کر رہی ہوں دو ٹی سپون چینی ایڈ کر رہوں گی اور اس کو بوائل آنے دیں گے بوائل آنے کے بعد دو سے تین منٹ اس کو مزید پکھائیں گے اور اس سے دو کپ پانی ریڈی ہو جائے گا اب اس کو چھان لیں گے اس کہوے کے ہوائی بے انتہاں ہیں اب جبکہ بیکٹیری اور وائلن انفیکشن ہر طرح پھیلی ہوئی ہے تو اس کو اس موسم میں پینا بہت ہی مفید رہے گا اسی لیے فیملی کو اور آپ خود بھی اس کہوے کو ضرور استعمال کریں پرونٹنگ میجر کی طور پر تاکہ انفیکشن اور وائلن سے بچا جا سکے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کہوے کی ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی اب سیکنڈ سٹیف کی طرف جاتے ہیں جو کہ ہے سٹیم سٹیم کی فوائید بے انتہاں ہیں لیکن اگر اس میں اجوین ایٹ کر دی جائے تو وہ اس کے فوائید ڈبل ہو جاتے ہیں اجوین نہ صرف کنجیشن کو ختم کرتی ہے بلکہ بے انتہاں نہ رکنے والی خانسی کا بھی خاتمہ کرتی ہے اس لیے جب بھی سٹیم بنائیں تو آپ اس میں اجوین ضرور ایٹ کریں ایک سوس پین لیں گے اس میں دو کپ پانی ایٹ کیا ہے اور میں یہ اجوین اس میں ڈال رہی ہوں اس کو بوائل دیں گے بوائل آتے ہی یہ ریڈی ہو جائے گی اور اس کو سٹیم لینا ہے آپ نے پانچ منٹ کے لئے اب سٹیم لینے کا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو اچھے سے آپ نے کور کر دینا ہے سٹیم کے بال اور اپنے فیس پر تاکہ تمام تا سٹیم آپ کی نوز کے ثرو آپ کے لنگز تک جائے اور اس کے مکمل فوائید حاصل کیے جا سکیں جب سٹیم گرم لگے تو آپ اس سے تھوڑی دیر کے لئے بریک لے سکتے ہیں لیکن کپڑا چیرے سے مت ہٹائیں اور سٹیم لینے کے بعد آپ نے پانچ سے دس منٹ کے لئے بغیر پنکھے والے کمرے میں بیٹھنا ہے اس لئے جب بھی سٹیم لین تو پریکوشن اور احتیاط کے ساتھ لیں آپ یہ سٹیم اور کہوہ دن میں تین سے چار مرتبہ سیپلی یوز کر سکتے ہیں چھوٹے بھی اور بڑے بھی میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت ہیلپور رہی ہوگی ہمارے umہن جان دے کی جائے سوڑا دے بھی سر جاندر اللہ حافظ اس دن پر اس باشتے ہیں ایسے سے دنے من روی جاند روی شکریہ